السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی خبر مکہ میں عام ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آئے ہوئے تقریباً ستھر سے زائد افراد سے رات کی ایک تہائی کے گزر جانے کے بعد مکہ کی وادی میں اقبہ کے علاقے میں اپنے بیعت کی تھی معاہدہ کیا تھا اور خاص طور پر اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ اس معاہدے کو اس بیعت کو راز رکھا جائے مکہ میں اس کا کسی کو علم نہ ہو مدینہ کے بہت سے افراد کو تو اس کا پتا چل جائے گا لیکن چونکہ مدینہ میں لوگوں کو پتا چلنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں کوئی کسی کو تقلیب دینے والا نہیں ہے البتہ اگر مکہ مکرمہ کے اندر اس بیعت کی خبر پھیل جاتی ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں گے اور مزید تقلیب دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تو انہیں پتا تھا کہ اس بیعت کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے اس بیعت کا مطلب ہوتا ہے مکہ والوں سے دشمنی مول لینا اس بیعت کا مطلب ہوتا ہے مکہ والوں سے جنگ کا اعلان کرنا اور اس بیعت کا مطلب ہوتا ہے ممکن ہے کہ مدینے کی تباہی ہو جائے کیونکہ مکہ والے طاقتور ہیں گصے میں ہیں اور وہ اور وہ کسی بھی وقت میں مدینے والوں پر چڑھائی کر سکتے ہیں ان پر جنگ کو مسلط کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے مدینہ کے ان افراد کے بڑے بڑے لوگوں کا قتل بھی ہو سکتا ہے ان کی آبادیاں تباہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کر لیا تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا خود لی نفس کا معاشیت آپ کو جو معاہدہ کرنا ہے ہم سے معاہدہ کر لیجئے جو وعدہ کرنا ہے جو بیعت لینا ہے ہم سے بیعت لے لیجئے اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور نہ کسی سے ڈرنے والے ہیں نتیجہ چاہے جو ہو ہم ہر حالت میں آپ کی حفاظت کریں گے چاہے ہمارا قتل ہو جائے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے درمیان سے بارہ لوگوں کا انتخاب کیا اور ان بارہ لوگوں کو باقاعدہ اپنی قوم کا ذمہ دار بنا دیا کہ آپ جب واپس مدینہ چاہیں گے تو کم سے کم میرے متعلق لوگوں کو بتانے میں لوگوں کو جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً نو آدمی قبیل خزرچ سے اور تین آدمی قبیل آوز سے منتخب فرمائے مدینہ منورہ کے اندر یہ دو ہی قبیلے تھے آوس اور خزرچ اگر یہ دو قبیلے کے لوگ پرسکون رہ جاتے ہیں کوئی فتنہ نہیں پھیلاتے ہیں نبی کے مخالفت نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کو تخلیف نہیں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ اب پرسکون ہے مدینہ میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے ان دونوں کے علاوہ دوسری کوئی بھی قوم ہاں نہیں رہتی اس طرح سے باقاعدہ مدینہ میں اس قبیلے کی جو حمیت ہوتی ہے جو غیرت ہوتی ہے اس کا یہاں فائدہ بھی ہوا بعض مرتبہ قبیلوں کی غیرت اور حمیت تعصب نقصاندہ ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھار یہ فائدہ مند بھی ہو جاتی ہے مہا صرف دو قبیلے کے لوگ ہیں آوس اور خزرج دونوں قبیلے کے بڑے بڑے لوگ مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے اب اس قبیلے کے جتنے بھی افراد پیچھے والے ہیں اب کسی کو جرعت نہیں ہے ایمان نہ لائے لیکن زبان نہ کھولے اب کوئی زبان نہیں کھول سکتا کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے جبکہ مکہ مکرمہ کا وہ حال نہیں تھا مکہ مکرمہ یہاں پر کئی قبیلے تھے نبی کا اپنا قبیلہ قریش اور دیگر افراد کے الگ الگ قبائل اگر ایک قبیلہ مان لیتا ہے تو باقی دوسرے کئی اور قبیلے کے لوگ ہیں جو باقیدہ مخالفت کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لئے نکلے تھے لوگوں کو پتا چلا کہ آپ جانے والے ہیں تو مکہ والوں نے جن لوگوں کو تلواریں دے کر نبی کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لئے کہا تھا وہ ایک قبیلے کے لوگ نہیں تھے وہ الگ الگ قبیلے کے ذمہ داروں کو باقیدہ انہوں نے منتخب کیا تھا کیونکہ اگر ایک قبیلات دو قبیلے کے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں محمد پر حملہ کر دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ دوسرے قبیلے کے لوگوں میں ان کے لئے ہمدردی پیدا ہو جائے اور وہ ہمیں ماریں اسی لئے انہوں نے کیا کیا الگ الگ قبیلے کے لوگوں کو لے لیا اور سب سے کہا کہ تم سب مل کر ایک ساتھ حملہ کرنا ایسا نہیں کہ ایک قبیلے والے حملہ کریں گے باقی قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ دیں گے پیشے کھڑے رہے کر نہیں سب نے ایک ساتھ حملہ کرنا ہے تاکہ اگر کبھی پوچھا جائے کون مجرم ہیں کون قاتل ہیں تو سب کہیں کہ ہم ہیں یا سب کے بارے میں بتا جائے کہ سب ہی قاتل ہیں گے ورنہ کوئی کہے گا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا یہ ان لوگوں نے کیا تھا تو ایسی صورت میں مکہ کے دیگر قبائل سب اس پر ٹوٹ پڑیں گے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قبائلی تعصب کا انہوں نے غلط کام کے لئے استعمال کیا اور یہاں پر قبائلی حمیت کا اچھے اور خیر کے کام کے لئے استعمال ہو رہا ہے یعنی کسی قوم کا اتحاد اگر خیر کے کام پر ہو تو وہ اتحاد فائدے مند ہے اگر کسی قوم کا اتحاد نقشر کے کام پر ہو تو وہ نقصاندہ ہے تو خزرج اور آوز کے قبیل یہ دو لوگ نو خزرج سے تین آوز سے اس طرح سے خزرج والوں کی ذمہ داری خزرج کے یہ نو لوگوں کو دے دی گئی آوز والوں کی ذمہ داری یہ تین لوگوں کو دے دی گئی اب کوئی باقی نہیں رہ گیا رہے اطراف میں یہودی تو ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ شہر کے باہر کے لوگ ہیں وہ مدینہ کے شہری نہیں ہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں اور یہودیوں کا وہ ٹھکانہ نہیں ہے وہ ٹھکانہ خزرج اور آوز کا ہے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعاد بن زرارہ سعاد بن ربی عبداللہ بن رواحہ رافع بن مالک برا بن معرور عبداللہ بن عمر بن حرام عبادہ بن سامد سعاد بن عبادہ اور منذر بن عمر یہ نو لوگ خزرج سے تھے ان کو خزرج کا ذمہ دار بنایا اور اسعید بن حوزیر سعاد بن خیثمہ رفعہ بن عبدالمندر یہ تین افراد عوض سے تھے ان کو عوض کا ذمہ دار بنایا رضی اللہ عنہ جب ان کا انتخاب ہو گیا پھر ان بارہ لوگوں سے آپ نے الگ میٹنگ کی ان بارہ لوگوں کو ان کا کام بتا دیا اب آپ باقی دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہو اب آپ ذمہ دار ہو باقیدہ آپ مسئول ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو دفاع بھی کرنا ہے آپ کو جواب بھی دینا ہے ساری چیزیں اب آپ کے ہاتھ میں ہیں اس طرح سے ان سے الگ میٹنگ کر کے باقیدہ آپ نے ان کو بھی کام کا طریقہ بتا دیا کہ اب وہاں جا کر دین کی دعوت کی ذمہ داری اب آپ کی ہوگی اور آنے سے پہلے ہمارے لیے راستہ ہموار کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ پتا نہیں یہ لوگ آ گئے اور وہاں جانے چار ساڑھے چار سو کلو میٹر کا فاصلہ کئی دن تیہ کرنے کے بعد پتا چلیں کون تھے وہ لوگ نہیں معلوم کہا رہتے تھے وہ لوگ نہیں پتا ہے تو وہ تو آئے تھے ہمارے پاس مکہ میں ہم سے معاہدہ کیا تھا کہاں ہیں وہ چلے گئے سب کھیتوں میں ہیں باغات میں ہیں پھر ذمہ داری کس کی ہے کون ذمہ دار نہیں معلوم اس لئے آپ نے باغدہ ذمہ دار بنا دیا کسی بھی طرح کا کوئی اب حادثہ پیش نہ آئے انتہائی خفیہ طریقے سے یہ معاہدہ ہوا اس معاہدے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جائیے مینہ کے اندر اپنے اپنے خیموں میں آرام کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے رات ہے ابھی رات کا ایک ایک تہائی حصہ مکمل ہوا تھا یہ سمجھئے کہ تقریباً گیارہ بارہ بجے یا اس کے قریب قریب کی بات ہے کسی کو نہیں پتا ہے انتہائی خاموشی سے سب اپنے خیمے چلے گئے سو گئے کسی نے کسی کو نہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب دونوں بھی اپنے گھر چلے گئے انہوں نے بھی کسی کو خبر نہیں دی لیکن ایک پہاڑ کے اوپر سے اچانک زور سے آواز آتی ہے مکہ والوں کو باقاعدہ پکارا جاتا ہے بلائی جاتا ہے للکارا جاتا ہے انہیں آز آواز دی جاتی ہے اے قریش کے لوگوں اے مکہ کے لوگوں سنو یہ تمہارا آدمی محمد یہ مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ جانے کے راستے تلاش کر رہا ہے اور باقاعدہ مدینہ کے لوگوں نے ان سے معاہدہ کیا ہے انہیں لے جانے کے لئے اور جن سے انہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ لوگ بھی آپ کے مقابلے کے لئے تیار ہیں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھال کہیں جن اور شیعتین کی آوازیں بھی آ سکتی ہیں بہت سے لوگوں کو زندگی میں تجربہ ہوتا ہے بہت مرتبہ کہیں سے آوازیں سنائی دیتی ہیں بہت مرتبہ دکھائی بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں شیعتین جنوں میں سے جو نافرمان ہیں وہ شیعتین اور جو عام عام نام ان کا جن ہیں جس طرح سے عام نام انسانوں کا انسان ہے انسانوں میں پھر مسلمان ہیں کافر ہیں ایسے ہی ان کا نام جن ہیں ان میں سے جو شریر ہے کافر ہیں وہ شیطان ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے شیطان اور جن کوئی الگ الگ مخلوق نہیں ہیں جیسے انسان اور کافر یعنی انسان الگ ہے کافر الگ ایسے نہیں جو انسان ہوئی کافر یعنی کافر انسانوں میں ہی سے ہیں تو اس طرح شیطان نے وہ آواز لگائی اور مکہ والوں تک وہ خبر پہنچ گئی مکہ والے اپنے گھروں سے نکل گئے اور سیدھے منہ کے خیموں میں آتے ہیں اور مدینہ کے جو بڑے بڑے رواسہ ہیں ذمہ داران ہیں ان سے ملاقات کر کے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ ہمارے آدمی کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہو یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے انہیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں کی باتیں ہاں مکہ ہمارے اوپر الزام کب ہم نے یہ کام کیا ہے کہاں ہمیں اطلاع ملی ہیں آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہاں نہیں جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے ہم نے یہ کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں ہے مکہ والے پریشان کہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں یہ سب انکار کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین اس کے پاس گئے اسے کہا کہ آپ آپ لوگ ہمارے آدمی کو لے جانا چاہتے ہو کہاں کون سے آدمی کہاں محمد کو ہم کیوں لے جائیں گے ہاں ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے معاہدہ کیا ہے سب غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا وہ ان کے درمیان میں ہی تھے لیکن کفار مکہ ان سے بات نہیں کر رہے تھے مدینہ کے جو بڑے دوسرے سردار تھے جو کافر تھے ان سے گفتگو ہو رہی تھی لہذا سردار کہہ رہے تھے ہمیں نہیں بتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے اپنے سرداروں کو بتایا ہی نہیں تھا اور حقیقت میں ان کو نہیں بتا ہے عبداللہ بن عبی کو بھی نہیں بتا ہے اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھ رہے کفار مکہ ان سے ہمارے سرداروں سے پوچھ رہے ہیں ہمارے سردار لاعلمی کا جواب دے رہے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے ہم سے نہیں پوچھ رہے ہیں وہ جن کو پتا ہے ان سے نہیں پوچھا جا رہا ہے جو بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں جب انہیں پتا ہوا کہ کسی کو پتا نہیں یہاں سے تمام سرداروں کو ہم نے پوچھ لیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خبر جھوٹی ہے چلے گئے مکہ مینہ میں جو حجاج اکرام تھے یہ لوگ اپنا حج مکمل کر کے یہ لوگ بھی مدینہ چلے گئے الگ الگ علاقوں سے جو آئے تھے مدینہ والے مدینہ چلے گئے تقریباً تین دن کا وقفہ ہو گیا اس درمیان میں مکہ والے جانے کے بعد بھی ظہر کرتے رہے جستجو کرتے رہے تلاش کرتے رہے کوئی تو کہیں سے خبر مل جائے وہ خبر تو جھوٹی کیسے ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اطلاع ملی ہے اور سب کے سب لوگوں نے انکار کر دیا تو بہرحال وہ تلاش میں تھے کہیں سے معلوم ہو جائے اور معلوم ہو گیا انہیں معلوم ہو گیا کہ نہیں جن لوگوں سے ہم نے پوچھا تھا ان کو پتا ہی نہیں ہے جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا وہ دوسرے لوگ تھے تو جیسے انہیں پتا چلا کہ فنا فنا لوگ تھے سیدھے اب مکہ سے اب سواریوں پر سوار ہو کر تلوارے لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے مسلمان جو مدینہ سے آئے ہوئے تھے اور جو وہاں کی دوسرے شہری تھے وہ سب کے سب چلے گئے اور انہوں نے ان کا پیچھا کرنا چاہا لیکن وہ نہیں مل سکے ایک صحابی مل گئے سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی کسی جگہ راستے میں کہیں پر انہوں نے پکڑ لیا شاید راستے میں وہ پیچھے رہ گئے تھے قافلے سے ان کو پکڑ لیا اور انہیں پتا تھا کہ سعاد بن عبادہ ہیں اس میں جن لوگوں نے معاہدہ کیا بیعت کیا ان میں سیکھ یہ بھی ہیں انہوں نے ان کو رسی سے باندھا اور مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے بالوں کو نوچتے ہوئے سیدھے مکہ کی طرف لے آئے لیکن یہاں متعیم بن عادی تھے متعیم بن عادی نے ان کو چھڑوا دیا کہا کہ نہیں سعاد بن عبادہ کو نہیں ماریں گے اب اس لیے کہ جس وقت ہمارا تجارتی قافلہ ملک سام کی طرف جاتا ہے تو یہ سعاد بن عبادہ ہیں انہیں کی نگرانی میں ہم آگے کے راستے حفاظت کے ساتھ پار کر لیتے ہیں ان لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے ہمارا پر خطر راستہ پر زکون ہو جاتا ہے اگر ان کو مارو گے اور پھر یہ چلے جائیں گے واپس تو ہمارا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا لہذا متعیم بن عادی جو کافیر تھے اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کیا تھا طائف سے واپسی کے وقت میں سعاد بن عبادہ کو چھوڑ دیا گیا اس طرح سے سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے یہاں سے اب چونکہ مکہ والوں کو پتا چل گیا مدینہ والے بیعت کر کے چلے گئے اب رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مکہ والے گصے میں ہیں جن لوگوں نے بیعت کیا تھا جو کئی لوگوں کئی افراد تھے وہ سب کے سب چلے گئے اب یہاں وہی صبح ہو شام ہو نبی کو ہی آمنہ سامنا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ظلمشروہ ہو گیا تم بھاگو گے دیکھتے ہیں کیسے بھاگو گے کیسے جاتے ہو کیا طریقہ ہے تمہارے پاس بھاگنے کا یہاں سے جب انہیں یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے والے ہیں تو اب انہوں نے نبی کو روک کر اسی جگہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا جس کی وجہ سے ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے معاہدہ کیا تھا اتنی وڑی قربانی دی تھی ایسے پرخطر دور میں ایسے ارادے ظاہر کیے تھے ہمیں بھی ہمیں بھی اسلام کی خاطر نبی کی سنت کی خاطر نبی کی شریعت کی حفاظت کی خاطر بھی اس طرح سے پرعازم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ